نمشکار آداب آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ورڈ میں ہوں رزوان احمد صدی کی بیہار میں چناوی دنگل شروع ہو چکا ہے یہ تو اعلان نہیں ہوا لیکن رنویار کو پدھان منتری نرم مودی نے پریورتن رہ لی میں جو بھانچر دیا اس کے پہلے ان کے پوشٹر پھار دیئے گئے تھے وہیں دوسری طرف مکھ منتری نیتیش کمار بیہار فاؤنڈیشن کی دلی آئی کا کھرن کرنے پہنچے تو نیتیش کا ویرود ہوا مزفر نگر میں مودی نے نیتیش کے دینے پر سوال اٹھایا تو نیتیش نے شبد واپس لینے کے لیے ہستاکچہ ربیان چھڑ دیا مودی نے جی ڈی او کو جنتہ کا دمن اور اتمن بتایا تو لالو کی پارٹی کو روزانہ کے جنگل راج کا ڈر تو نیتیش بیجے پی کا فل فارم بتانے لگے کہا بڑھ کا جھٹکا پارٹی لالو نے کچھ آگے بڑھ کر مودی پر سوال کھڑے کر دیئے یعنی جبانی جنگ جاری ہے اور پول بگڑتے جارے ہیں جی ہاں یہی ہے ہمارے آج کا وشیش بگڑتے بول جی ہاں نیتاوں کے بگڑتے بول ہم آپ کو دکھائیں اس سے پہلے کہ ہم اپنے مہمانوں سے چرچہ کریں سنیے ہماری یہ خاص ریپورٹ کہ نیتاوں کے بول کس طرح کے بگڑ گئے چنو آتے ہی آروپ رکھتی آروپ کا دور شروع ہو جاتا ہے چاہے پھر ویدھان سبت چنو ہو یا پھر لوگ سبت چنو کہیں مودی کی یادرہ سے پہلے پوسٹر پھڑا جا رہا ہے تو دلی میں بیہار فانڈیشن کے دوران نتیش کا ویروت ہوتا ہے ایسا ہی حال بیہار کا ہے بیہار میں ویدھان سبت چنو ہونے والے ہیں اور ہر ایک پارٹی اپنی زور آدمائش میں لگی ہے بس کسی کے چلتے ردھان منتری نرینڈر مودی نے گیامی پریبرتن رہ لکھ جنتہ کو لبھانے کے لیے کئی وائدے بھی اور اسی کے ساتھ ہی نتیش اور لالو پر جم کر نشانہ سادھا مودی نے کہا کہ ستہ میں بیٹھے لوگ ستہ کے نشے میں چور ہیں انہوں نے کہا کہ آرجیدی مطلب روزانہ جنگل راج کا ڈر ردھان منتری نرینڈر مودی نے پچیس جولائی کو مزفر پور میں نتیش کمار کے دی اینے پر سوال اٹھایا تھا اور اب بیہار کو بیمارو راجے کہا جب ردھان منتری نرینڈر مودی نے نتیش اور لالو پر نشانہ سادھا تو بیہار کی سیاسی گلیاروں میں خلچل مجھ گئی اور پھر شروع ہوا ایک دوسرے پر شبد وار کا سلسلہ ایک طرف پیم مودی نتیش پر حملہ بول رہے تھے تو دوسری طرف نتیش ہر حملے کا بخوبی جواب دے رہے تھے نتیش نے کہا کہ پیم کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ بیہار اب بیمارو راجے نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جس طرح کی باتیں بیہار آ کر پیم مودی نے کی ہے وہ ان کے پت کو شوہا نہیں دیتی بیہار کے سیم نے یہ بھی کہا کہ ہماری پارٹی جیڈیو کو جنگ کا دمن اتھرن پارٹی بتانے والوں کی پارٹی بی جے پی کو لوگ بڑکا چھٹا بارٹی کہنے لگے ہیں نتیش نے اسی کے ساتھ یہ بھی کہا کہ بیہار کے پچاس لاکھ لوگ پیم کو اپنا دی اینے سیمپل بھیجیں گے بی جنتا جے دمن دی اتھرن یوں یہ جیڈی یوں یہ جنتا کا دمن اور اتھرن اور وہ آر جیڈی رو جانا جنگل راج کا ڈر بی جے پی کا مطلب ہے بی سے بڑکا جے سے جھٹھا اور پی سے پاٹی یعنی بی جے پی کا مطلب بڑکا جھٹھا پاٹی جی جیڈی کا پربہسہ ہی دے رہے ہیں اور جی جیڈی کا پربہسہ دے رہے ہیں اور اپنی پاٹی کی پربہسہ اور یہ بات کو یہ بھول گا کہ بھائیسہ جلا ہو پاٹی ہوئا آپ کیا پاٹ سکھا کے ہو دے اس کو کانون گوشتہ کی بارکت پردھان منتری نیرے در موڈی پر ایک طرف نتیش حملہ بول رہے تھے تو وہیں دوسری طرف لالو پساد یارو نے پریس کانفرنس کر پی ایم پر جم کر نشانہ ساتھ بیہار چناؤں نسدیک ہے اور آروپ پرتیاروپ کا دور جاری ہے ایسے میں دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آروپ پرتیاروپ کے اس دور میں جنتا کس پر وشواس کرتی ہے نیوز ورل دے تو آپ نے سنا کس طرح سے نیتا ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں ان کی پارٹیوں کے فل فارم بڑھا رہے ہیں آپ کا بھی اور ہمارا بھی جنرل نولیج بڑھے گا زاہر سی بات ہے اس مسئلے پر ہمارے ساتھ چرچہ کرنے کے لیے ہمارے سٹیوڈیو میں موجود ہیں بھارتی جنتا پارٹی کے پروکتہ پرکاش میر چندانی جنتا دل کے ورش نیتا پتیش ادیچ گوھن دیادو اور اگنی بان اکبار کے سمپادک روین جین آپ سبی کا بہت بہت سوالت ہے روین جی آپ سے ہی شروع کرتے ہیں ہر چناؤں میں بہت دھیر سارے الزام لگتے ہیں لیکن اس سمیں دینے پر بات ہو رہی ہے اور اب تو پارٹیوں کے نام اکسلی فل فارم کیا ہے ہم نئے نئے روز فل فارم دیکھ سن رہے ہیں پہلے بھی دینے پر جب بات کی تھی اس سمیں ہم نے سنا کہ بھارتی جملہ پارٹی اس بار بھارتی جھٹکا پارٹی تو یہ جو چیزیں چل رہی ہیں راجنیت میں اس اس طرح پر اور یہ کہنے والے کون لوگ ہیں ایک طرف پدھان منتری نے دونوں پارٹیوں کے فل فارم بتا دیئے دوسرے طرف مکھ منتری نے بتا دیئے دونوں بڑے قد کے نیتاں یہ جو جس طرح کی چیزیں ابھی چناؤں کا اعلان نہیں ہوا ہے بیاریاں ضرور شروع ہو گئی کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ ان ساری چیزوں دیکھیں رجوان بھائی میرا یہ ماننا ہے کہ پردھان منتری کا ایک پد بہت گرمہ پول پد ہوتا ہے ہندوستان کے اندر اور ہمیشہ اس پد کی جرمہ کے انسار ان کے ویوار کی اپکشا کی جاتی ہے یہاں تک پارٹیوں کے جو جملہ باجی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مجھے یاد ہے 1990 میں جب مدد پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تھی اور پڑھواجی مکھو منتری تھے لکھی رام جی یہاں کے برشت نیتہ تھے تب بھارتی جنتہ پارٹی کو بنیا جین پارٹی کہا جاتا تھا یہ سرکی جملہ باجی ہوتی رہتی ہے لیکن جو اسطر ہے یہ چھوٹے اسطر پر تو چلتا ہے لیکن ایک پرائیم منسٹر اسطر کا عدیقاری پرائیم منسٹر اسطر کا جو نیتہ ہے وہ اسطرے کے سبدوں کو اپیوگ کرتا ہے تو نشطر طور پر اس کو بہت دنبیٹا سے لینا چاہیے پردھان منتری کو ایسے سبدوں کا اپیوگ نہیں کرنا چاہیے بلکل پرکاش جی کیا کہیں گے پردھان منتری پہلے دلی کے چناؤں میں نقسلی اقسلی تک اشاروں اشاروں میں کہہ دیا تھا اب یہاں اس طرح کی بات اور انداز اس بار بہی آکرمک ہے چاہے دلی میں اوتے آکرمک نہیں پہلے کچھ اثر ہیا اس کا رجوان بھائی پورا وشے کے پیچھے کا ہیتو آپ سمجھئے جو لتیش کرمار اور لالو یادو ایک دوسرے کو تھوٹی آگ نہیں دیکھنا پسند کرتے تھے وہ آج ستہ کے لیے کس طریقے سے کام کر رہے ہیں تو جتنے بھی جملے پردھان منتری جی نے کہے تو کیا یہ گلت ہے جو بیقتی وپریت وچار دھارا کے لوگ جنہوں نے پرکاش جی آپ جو سوال کر رہے ہیں اور اگن جی نے بہت اسپسٹ کا ہے کسی بھی پردھان منتری کو اس طرح کی بھاشا سمجھان نہیں دیتی دیکھئے پردھان منتری کو جب پردھان منتری کورسی پر بیٹھ کر اور دیش چلانے والے کا کام جب وہ کرنا کرتے ہیں تب نتیش کمار جی کو پورا کا پورا سمجھان دیتے ہیں لالو پرساد یادو جی کو بھی اسی طریقے کا سمجھان دیتے ہیں یہ تو چناؤو کا سمر ہے اگر بستو استطیتی نریندر مہدی جی اگر جنتا کے بیچ میں لے جا کر بتا رہے ہیں اب آپ اس کو پردھان منتری کہہ لیجی کہہ لیجی بھارتی جنتا پارٹی کے شیرشت نیتا ہیں اس ناتے سے وہ وہاں جا رہے ہیں اپنا ریلی کر رہے ہیں بھاشن کر رہے ہیں اور بستو استطیتی جنتا کو بتا رہے ہیں اب اس میں یہ کہہ دینا کہ اس استطر کے بیٹھ کو یہ چیز شبہ نہیں دیتی ہے تیکہ ہندوستان میں یہ ساری مریادہ اور پرمپراؤں کا ٹھیکہ کیول اور کیول بھارتی جنتا پارٹی نے لیا ہے کیا آج سنسدی بھاشا میں اگر کوئی بیقتی کسی بات کی چیز کہہ رہا ہے وہ جو سچا ہی ہے کہ جنگل راج نہیں ہے بیار میں کیا لالو یادہو جی نے پورا کا پورا چارہ بیچ کر کیا استطیق کری تھی بیار کی کیا بیار پچھڑا راج جی نہیں ہے کیا بیمارو راج جی نہیں ہے جو بیار اتحاس میں درج ہے جو پرانوں میں درج ہے وہ بیار آج کی تاریخ میں روٹی بجلی پانی سڑک مکھے جو آوشک مستو ہے مکھے انفرانسٹریکچر ہے ہم نے کوشش کری اگر بیٹی کو یہ لگتا ہے کہ سمپردہ ورگ وشیش کے لوگوں کے ووٹوں کے کارن سے وہ اس طریقے کا کرتے ہوئے کا نیروان کریں گے اور وہ لوگ صاحبہ میں جنتا نے بتا دیا ان کو جنتا نے بتا ہم نے نہیں کرتی کری تھی ہم تو چاہتے تھے ہم تو ہمارے ایک ہی مقصد ہے اپراد سے گھرنا کرو اپرادی سے نہیں اور باتیں آپ سے کریں گے آپ سے اور باتیں کریں گے لیکن گورنگیادوں سے بھی ہم پوچھ لیتے ہیں بہت اہنکار ہے آپ کے مکھ منتری نے پدھان منتری کا سرٹیفکیٹ ہے اس کے علاوہ آپ جس طرح سے آپ کے اور سے بھی بیانبازیاں ہو رہی ہیں اس طرح بھی پھاڑے جا رہے ہیں کیا یہ اچھیت ہے راجی دیکھئے ماننی نریندر مودی جی انہیں لوگسوہ چناؤ کے پہلے جو دیش کی جنتہ سے بادی کی تھے اور بیہار کی جنتہ سے بھی بادے کیے تھے کہ بسیس راجی کا درجہ دیں گے پیکیج دیں گے تو ابھی وہ جب مجھپر پر گئے تھے تو بول رہے تھے کہ ابھی پارلیمنٹ چل گئی ہے اس لیے میرے جوان بند ہے اس لیے میں گھوشنا نہیں کرتا اور کہاں جب آؤں گا پھر سنسٹ ستر کے بعد گھوشنا کروں گا تو پورے دیش کی جنتہ کا مول بھنگ ہو گیا ہے اور جو آج کل ان نے تو جو ڈکسنری جو ہے بتانا چالو کر دیا ہے بیاکھا کرنا چالو کیا ہے اس کا مطلب پردان منتری جی بہت نراس ہے ہتاس ہے اور پرکاس جی نے جو کہا تو جو بنیادی ڈھانچے کی بات ہے تو بہار آج کی ڈیٹ میں بیماری راجی نہیں ہے پہلے جو استطی تھی اور آج جو استطی ہے پچھلے دس سال میں نیتیج جی کے نیتطر میں پانی بجلی کا سکچہ کا سواس کا جو بنیادی اور کانون بیوستہ کا اور کوئی بھی جنگر راج جو سمیدھان کے پر ہوئی نہیں سکتا جو بھی راج ہے وہ سمیدھان سے چلتا ہے جی ایسا ہی سمیدھان کوئی توڑتا ہے تو وہ 356 لگتی ہے راشت پتی ساسن لگتا ہے تو جب تک سرخار چل رہی ہے تو سب کو ماننا چاہیے سمیدھان کا راج یا کانون کا راج چل رہا ہے تو جی جو بیاکھا ہے جی ان لوگوں کو سمیدھان کی اور لوگتنٹر کے مولوں کی سمجھ نہیں ہے اور ابھی جو نریند موڈی جی بول رہے ہیں ابھی دو دن سے تو پورا دیش پونچ رہا ہے موڈی جی پی ایم صاحب آپ اپنی ڈگری بتاؤ اور نریند موڈی اس دیش کے کیا پوری دنیا کے پہلے پردھان منتری ہوں گے جو اب وہ فرجی ڈگری وہ جن کا اسٹھیپا ہوگا آنے والے سمیم میں آج آپ کے چینل میں کہہ کے جا رہا ہوں جب آپ دوسروں پہ انگلی اچھا لگے ڈی ای نو پوچھو گے تو لوگ پوچھیں گے آپ کا نیجی جیوان کیا ہے آپ کا پریبارک جیوان کیا ہے آپ پہلے نیجی و پریبارک جیوان کو چھپاتے رہے میں اس پہ تریپنی نہیں کر رہا ہوں لیکن یادی پردھان منتری کی ڈگری میں یادی کوسچن اٹھ جائے دیش کی جن کا پیشن تو بہت پرے کے اٹھتے رہیں گے بہت پرے کے اٹھتے رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو بھاشا کا سیم رکھنا چاہیے بہت پرے کے اٹھتے رہے ہیں اور ہم نے ہمارا آج کا وشہ بھی یہی ہے بس اٹھتے رہے ہیں بہت پرے کے اٹھتے رہے ہیں اب جی میں نے ہی بہت پورا سوسل ویڈیا اور آپ کا میڈیا کل تو سارے اکھوار جو ہے پوچھ رہے ہیں پی ایم صاحب ڈگری بتا تو پی اے ہوں نے چلی ہم کہیں ہو اس کا کوئی مطلب نہیں نکلے اور یہ جو سوال ہے تو بہار میں رادتک سوال ہو جائے لیکن پیچھے پیچھے آپ بھی اسی طرح کی بھاشا کا استعمال کر رہے ہیں رویل جی آپ کیا کہیں گے اس پورے معاملے میں کہ ہم پات پات اور یہ چلتا رہے گا یہ الگ بات ہے کہ پیدھان منتری کی بھاشا جو ہے وہ اس پر دیش کو اعتراض ہو سکتا ہے بہت طرح کے سوال کھڑے ہو سکتے ہیں بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن پرکاس جی کچھ کہہ رہے تھے کہ چناؤں میں جب گئے ہیں وہاں چاہتے ہیں تو وہ بھاشپا کے سٹار پچھا رکھیں لیکن پت کی گرمہ تو ساتھ میں لے کے جا رہے ہوں کہ سارے پروٹوکال جی ان کو ساتھ میں ریزمان بھائی میں ایک منٹ پرکاس جی کی بات کریں میں کہہ رہا چاہتا ہوں چناؤں میں چناؤں ہیں ڈلی میں تو چناؤں نہیں ہیں ڈلی میں کل یدی آپ نے وقت پر پاہ ہوگا کلاس بیجیو بھگی جی کا تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ راہل گاندی منحوس لیکھتی ہیں آپ مجھے بتائیے کہ چناؤں میں ہر جیت ہر پارٹی کی رہتی ہے دو کھلالی میدان میں رہتے ہیں ایک جیتا ایک ہر تا ہے نشتر طور پر دس سال کے بعد میں کانگریش نے جو کیا اس کو کانگریش میں بکتا اور ان کی سیٹے کم ہی لیکن اس کے بعد کیا وہ نیتا منحوس ہو جاتا ہے کیا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کئی بار چناؤں رہی تو کیا یہ مانا جانا چاہیے ان کے سبتوں میں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے بے ساری نیتا منحوس تھے تو سبتوں کو جہاں رکھنا چاہیے بیہار میں آپ نے نہیں کر رہے ایک سیلی بنتی جاری ہے راجنیتی یہ بہت چندہ کا بیسے ہے جہاں تک بیہار کا بیسے ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پچھلے دس سال سے نیتیس کمار جی وہاں ہیں سرکار وہاں ہے سارے آٹھ سال تک بھارتی جنتہ پارٹی ان کے ساتھ تھی چار سال پہلے جب میں بیہار گیا تھا لگوار چار سال پہلے اور میں نے وہاں کے آدھو والوں سے میں نے وہاں کے ڈرائیور سے بات کی تھی تو نشیط اور میں بہت جبارزاس بدلہ ہو آیا ہے جہاں تک لالو کی سرکار کا حوالوں لالو پرساد جی کی تو انہوں نے چارہ کھایا ہے جنتہ نے ان کو سبک دیا ستہ سے باہر کر دیا اس کے بعد میں انہیں کا ساتھ لے لیا یہ بھی تو بتائیے نیتی نیتی ملکی ساتھ لیا ہے اور پبلک پسند نہیں کر رہی تو وہ بھی ہاریں گے یہ تو چناؤں میں آنے کے بعد میرا یہ کہنا ہے کہ یہ اسی بات کی بات ہوگی ہے اسی بات پہ ڈی اے نے پوچھا جا رہا ہے راج جیتے ہیں آپ ستہ کے لیے جو سوشہ سن دینے کی درشتی سے بھارتی جنتہ پارٹی کو ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کو دیش کے اندر ہم سارے باقی لوگ یہ مانتے ہیں کہ سنسکار والی پارٹی ہے اس پہ سنسکار دیے جاتے ہیں سنسکار والی پارٹی کے اندر آتے ہیں لیکن جب گول اس طرح کے ہوتے ہیں تو رشتی طرح سب کو نیراسہ ہوتی ہے اس کے لوگوں کو نیراسہ ہوتی ہے کیونکہ میں آپ کو بتا ہوں کہ ایک سے قریب بیس سال پہلے کیا دیا گھٹا مالوں ہو آپ کو میں دو گھٹاوں کو ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے دو بیس سال پہلے لگوات جب ایک دوس کرم کے معاملے میں مدبتہ بیدھان سماح میں چرچہ چل رہی تھی تو بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک بھرشت بیدھائی مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے روزن جی ہم چھوڑ دیئے اس کو بہت چلیے بہت چلیے کہ میں دوسرا دینا چاہتا ہوں یہ آپ انمدید ہیں مجھے کہ اسی اسی مدبتہ کے اندر بھارتی مدبتہ کے اندر دیگوے سنگھ کی مکھ منتری تھے اور کانگریس کی سرکار تھی بھارتی جنتہ پارٹی کا راشتی ادویشن ہیا ہوا تھا اور دیگوے سنگھ کی سویم چل کر بھارتی زندہ پارٹی کے سوش نیتاؤں کو بلانے اپنے گھر گئے انہوں نے پتر لکھا ہم نے وزن کیا اور یہ بھی دیکھئے اٹرلی کی سوشتہ پر وہ بڑے نیتا بڑا دلکر کیا ہے انہوں نے بڑا دلکر کیا ہے سارے دیگوے سنگھ جی کیا بھوزن کرنے گئے تھے یہ بھی وہاں ہے مدبردیس کے اندر تب بھی چناؤں ہونے تھے تب بھی چناؤں کا ماحول تعلی کے اس کے موجود بھی ایک سالنیتا کا محول رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بیہر کے اندر جو جس پیٹم تر آئیتی جا رہی ہے یہ کسی بھی پرکار سے بہت اچھی دیکھا جاتا ہے کم سے کم بیہار میں جس طرح کی آکمتہ کی بات ہوتی ہے لیکن نرین موڑی تو بیہار کے نہیں ہے انہیں وہ دیش کے پردان منتری ہیں اور پتاشی انہیں کم سے کم سیم رکھنا چاہیے آپ کی اپیکچہ آپ کی بھی اپیکچہ نہیں دوسرا رہن جو جو ایک بات کہہ رہے تھے بھارتی جنتہ پارٹی شجتہ کی بات کرتی ہے سنسکاروں کی بات کرتی ہے اور بہت طرح کے ایسی باتیں کرتی ہے اور سنگے آپ کا پسکچک ہے تو ایسی چیزیں کیا یہ وہاں سے سیکھ رہے ہیں آپ لوگ کیا سیکھ کے آ رہے ہیں یہ میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کیا سنسدیہ بولا گیا جیسے میں نے پورو میں بھی کہا کہ جن ساپ جو بتا رہے ہیں روین جی کہ آپ ہمیں بتائیے ڈین اے کا وشے وہاں آ رہا ہے کہ جب آپ ستہ کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ سرکار چلاتے ہیں ساڑھے چار سال لگ باگ آپ سرکار چلاتے ہیں جو وکاس کے پتھ پر لے جا رہے تھے پھر آج اچانک آپ کو لگنے لگا کہ نریندر موڈی جی اگر پردان منتری ڈکلیر کر دے گی بھارتی جنتہ پارٹی تو میرے سلسن کے کوٹ بچھڑ جائیں گے یہاں وہ ہٹ جائیں گے ہمارے پاس سے اس پرشک بھارتی جنتہ پارٹی سے اپنے سمبند ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے جس نے بیار کو برماد کیا دیکھیں اس کے ساتھ گڑ پردان کر لیتے ہیں بھائی 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 آرہا ہوں اسی طریقے پھر آپ کے طریقے میں اسی طریقے میں ڈینے کا مشہ رکھا گیا اسی طریقے میں ساری باتیں مجرم جس کے اوپر بھارتی سمیدان کے حساب چناؤر کرنے کے لئے پرتیبند ہے اس کی پارٹی کے ساتھ مکیاں کے ساتھ آپ گھٹ بندن کرتے ہیں میں بار بار یہ کہنا چاہتا ہوں یعنی جو سکتا کی بھوک اور تڑپ ڈینے کی بھائی بھائی اور بیار کی جانتا دیکھ رہی ہے اور آپ جہاں تک کبھا رہا ہے ہم پے پر سال آکھ کے ساتھ تھے تب بہت اور جس کو لے کر سوال نہیں کھڑے ہوگی آپ کے ڈینے پر سوال کیوں نہ ہو دیکھئے سوال جو ہے جو انڈیے بنا تھا اس میں جو دھارہ تین سو ستر سماگ ناغرک سہیتا اور جو مندر مجد کے جو بیوادس مددے تھے اس میں بیوادس بیکتیوں کا بھی سوال تھا کہ ان کو پرے رکھیں گے اور جب بھارٹی جنٹا پارٹی نے جنٹا مراندر موڈی کو جب آگے کیا تو ہم نے اس سے الگ ہوگا انڈیے سے اور آج جو سوال انڈیے سے الگ ہونے پر نہیں ہے سوال آپ کا وہ کہہ آج جو آج دیس میں جو نیا راجنیتک دھنوی کانڈ ہوا ہے آجادی کے بعد گیر کانگریس بات کے بعد گیر بھاجپا بات ہو اس لیے ہوا ہے کہ دیس کے لوگتانترک مولوں پر سمیدھانک مولوں میں اور اگوست روپ سے مدد پدے سہیت پورے دیس میں اپاتکال کے اسطحیتی ہے لوگتانترک جو سنسطہ ہیں سمیدھانک سنسطہ ہیں میاں رہے ہیں جنسطہ ہیں سمیدھانک سنسطہ ہیں سب ترے کا جہر بولا جا رہا ہے سمیدھانک سنسطہ ہیں اس کے بعد جو ہے جنسطہ کی بھاؤنا بھاؤنا سمیدھانک سنسطہ ہیں یہ آرمین لوگتانترک مولوں پر پرکازیوں نے کہلے گے رہا اپنی بات آپ کو خرم ہو کا جو رہا ہے آپ کو خرم ہو کا جو رہا ہے لوگتانترک میں چناؤں میں بحث ہونا چاہیے پارٹیوں کی بچہ دھارا کا پارٹیوں کی نیتی کا آپ کے بکاس کے مدیوں کا تو لوگ سب ہمیں پورے دیش سے جو بادہ کیے تھے ابھی بیہار چناؤں میں جو بکاس کے جو بادے کیے تھے ان پہ آپ بہت مانگ تھے اب اس میں چونکہ آپ نے بادے کیے کسمیں کھائیں کسمیں توڑ دیں بادے توڑ دیں اب کچھ نہیں ملا تو بیکتیوں کی آپ جو ہے بیاختیا کر رہا ہو پارٹیوں کی پریباسہ بتا رہا ہو بہارتی جنتہ پارٹی بیہار کو پتا ہے بہارتی جنتہ پارٹی کو بیہار کی دھارتی سمجھ وادی دھارتی ہے دھنے پیچھتا کی دھارتی ہے وہاں گھڑا کا اور یہ نفرت کا کوئی ستھان نہیں ہے تو بچہ دارہ کی آدھار پر بھارتی جنتہ پارٹی وہاں سفر نہیں ہو سکتی اس لیے لوگوں کا جنتہ کا سمجھ رکھانے کیلئے بھارتی جنتہ پارٹی آپ دونوں کو تھوڑا سا روکوں گا ہمارے ساتھ مکیش کمار جی ورش پتکار دلی سے اور راجنیتک سمجھک دلی سے جڑے ہوئے ہیں مکیش جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے بیہار میں بھی آپ رہے لنبے سمیہ تک وہاں بھی آپ نے ایک چینل کے مکھیہ کے طور پر کام کیا ہے بیہار کی پہلے کی بیچ بھاچپا اور جنتہ دل کے گھڑ بندھن کے دور کی اور ابھی کے دور کی جو راجنیت ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں لیکن اب تو دونوں ایک دوسرے کے خلاف کرے ہیں پہلے تو مل کر سرکار چلا رہے تھے اور بڑا دوستانہ تھا دونوں میں لیکن ظاہر ہے کہ نرین نودی کے سوال پر وہ الگ ہوئے نتیش کمار جو کی پچا نہیں بی جے پی کو اور وہ نتیش کمار نے یہ جو قدم اٹھایا تھا اس کے بھی اس پر بہت سارے پرشنے چینے لگے لیکن اس پر جانے کی ضرورت اب نہیں ہے وہ تیت کی بات ہو گئی ہے وضع اب یہ ہے کہ یہ چناؤ ہے اور اسے کس طرح سے لڑ رہی ہیں دونوں گھٹ بندن دونوں بڑی پارٹیاں مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ بات گریراش سنگھ نے کہی ہوتی دی ای نی کی یا جو دوسرے اس طرح کے آکشے ملتیش کمار پر لگائے گئے ہیں تو اتماع کا سوال نہیں اٹھتا جب پردھان منتری کے اس طرح کا وقتی اس بھاشا پر اتر آتا ہے تب یہ بحث شروع ہوتی ہے کیونکہ ڈی ای نی کی بات اٹھے گی تو ڈی ای نی تو آپ کا بھی دیکھا جائے گا آپ کا بھی ڈی ای نی بہت طرح سے پرشن چندوں سے گرا ہے آپ یدی ربا کو لے لے دیکھ دی بردر چیل میں تھے آپ کے بنگارو لکشمن صاحب روپے لیتے ہوئے سرے آم پکڑے گئے تھے ان کو چھتے زل کے اپنے جودیو صاحب کو دیکھا ہے سب میں تو اس پر جائیں گے تو بہت ساری چیزیں نکلیں گی اور بات بہت دور تک چلی جائے گی اس لیے بہتر ہوگا ایک سیمیت ڈھنگ سے چناؤ لڑا جائے لیکن مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہے بہت سسٹیٹ ہے کیونکہ راشتری اس پر پر وہ پرفان نہیں کر پایے سوہ سال ایسے ہی نکل گئے اور راشتری اس پر بہت زیادہ نوہ بھنگ کی ستھی ہو گئی ہے اب اگر بہار میں کچھ الٹا ہو گیا تو یہ بڑی خطرناک اس ستھی ہوگی بی جے پی کے لیے سرکار کے لیے بھی اور یہی فرسٹیشن ہے جو اتنے آکرامک ہو رہے ہیں پردھان منطری اور ان کی پارٹی کی ان سیماؤں کا بھی ان لنگ من کر رہی ہیں جو کی عام طور پر نہیں کی جانی چاہیے کم سے کم مجھے لگتا ہے پردھان منطری کے اس طرح پر دوسرے چھوٹے نیتا اگر اس طرح کی بات کریں تو اسے اگنور کر دیا جاتا ہے تو یہ مجھے لگتا ہے نتیش کمار کی بھی بھاشا جو کل ہم نے سنی اس سے پہلے بھی کچھ بھاشا سنی تھی اب وہ ڈی اے نے پر لے کر پورے پتر لکھ رہے ہیں سیمپل بھی بھی بیج رہے ہیں یہ جو چیزیں ہیں اس کو بھی آپ کیسے دیکھتے ہیں نتیش کمار نے بھر کا جھٹا پارٹی اور پردھان منطری پر بھی کچھ کمنٹس کیے انہوں نے اور اس کے پہلے بھی اس طرح کی چیزیں انہوں نے بھی کی ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں جب ایک طرف سے آکرمہ ہوتا ہے تو دوسرے طرف سے بھی کہ روسی بھاشا شہلی کا استعمال ہونے لگتا ہے جیسے لالو یادو نے کہا کہ گجرات میں کون سا منگل راستہ اور صحیح میں اس سمیں منگل راستہ تھا نہیں جب وہاں مارے کاتے جا رہے تھے لوگ تو یہ سوال تو ہر کسی کے شاتن اب کیا مددرش میں کیا منگل راستہ کہے گا کوئی جہاں ویابم میں اتنے بڑے پیمانے پر گھٹالا ہوا ہے یا راجتھان کی مکسمنٹری جس طرح سے للت گیٹ میں فسی ہوئی ہیں تو بہت سارے سوال بہت ساری پارٹیوں کے لے کر اٹھ سکتے ہیں میرا کہنا یہ ہے کہ بیہار کا چناؤ آپ اپنے کو الگ طرح کی پارٹی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں سوچتا کی بات کرتے ہیں پویترتا کی بات کرتے ہیں راجمیتک مریاداؤں کی بات کرتے ہیں یہ خداہ رہا آپ اپنی طرف سے پیش کریں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کو پاس سار کے لیے پوری سرکار ملی ہوئی ہے بہمت ہے آپ کے پاس آپ کیوں اس طرح سے بہت کر رہے ہیں یہ پرشن اٹھرنا چاہیے مکش جی آپ ہمارے ساتھ جوڑو آپ کا بہت 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 رویج جن آپ کیسے دیکھتے ہیں کتنی باتوں سے اتفاق رکھتے ہیں اور کتنی بات سے آپ کی نا اتفاق کے جو مکش جی نے کہا ہے میں نے پہلے بھی وہی بات کہا تھا پردان منتری کے یہ بروٹ رہے ہیں اس میں میں رضی اللہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو پچھلے دنوں آپ نے اخوارہ میرا پہ پڑھا تھا بیہار کے اندبھارتی جنپتہ پارٹی کے پاس کوئی ایک چہرہ نہیں ہے اور بہرتی جنپتہ پارٹی نے یہ گھوشنا کی ہے کہ پردان منتری ہی ہمارا چہرہ ہوں گے یعنی کی پہیار چنا اور لڑھانا اور جتانا ایک محفر وقتی کی ذمہ داری ہو گئی ہے کہ نرین مودی جی اور امیر سازی کو جتانا ہے اس لیے بھی یہ جو ایک فریشٹیسن ٹائپ جو نکل رہا ہے وہ میں مکرس جی کی بات سے سہمت ہوں کہ کئی نہ کہیں یہ فریشٹیسن نکلنا ہے بہت زیادہ لیکن پردھان منطری سے جیسے ایک کو وقتی سے یہ امبید نہیں کیا سکتی ہے کہ وہ ایسی سلی کا اپیوب کریں گے جہاں تک گومن جی نے ابھی کہا تھا بیہر میں سماج واد ہے لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سالے آٹھ سال پر آپ ان کے ساتھ کیوں رہے یعنی ان کو آپ سامپروڈائک مانتے ہیں تو سالے آٹھ سال تک ان کے ساتھ کیوں رہے آپ پہلے کیوں یہ الگ ہوئے یہ بہت سوال ہے آپ سالے آٹھ سال تک ان کے ساتھ کیوں تھے آپ نے ان کے ساتھ سرکار کیوں بنائی آپ اس اور ابھی اگر ہم بات کریں جواب ان کے ان سے الگ ہوئے تو بھی یہ بڑی طاقت کے ساتھ جب یہ ملتے ہیں تو ڈی ای نے نہیں پوچھتے ہیں اور الگ ہو جاتے تو دونوں ایک دوسرے کا ڈی ای نے پوچھتے ہیں یہ بھی ایک سوال پبلک کے بیچ میں کرا ہوا ہے بلکل گوھن جی جن سام نے جو کہا میں ان کی بات سے انکان نہیں کر رہا ہوں ہم لوگ جو میں نے پہلی بتایا تھا جب انڈیا بنا تھا تو جو سامان ناغرک سہینتہ دھارہ تین سو ستتر اور جو بابری مسجد بیباد تھا ان کو پرے ہٹکے بنایا ہوا تھا اور جب بھارتی جنتہ پارٹی ان مددوں سے ہٹکے آگے بڑھنے لگی تب وہ جو ہے ہم لوگوں نے اس کو جو گھڑ بندن کے جو مول کہاں آگے بڑھی اس نے تک سوٹ مرین ملوگی کوئی ایک پتہ بلنٹری بنا نہیں چونکہ گجرات اسی بھی چاہے گیا انڈیا کے دوران گجرات آگیا اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو انڈیا پہلے جو ہے جنتہ دل ہم لوگ جو ہے ایٹی نائن میں پہلے سمتہ پارٹی تھی جب وہ جو ہے تب سے چوڑاندہ ایسے تھا ہم لوگ نائنٹی نائن میں آئے جنتہ دل کے کئی پارٹ ہے جڑنا اور بچھوڑنا ایک لمبی اس کا اتحاس ہے پھر کریا ہے لیکن جب گجرات بھی ایسو تھا اور نرہندر موڈی بھی اس میں تھے اور آساڑے آٹھ سال میں ایون اوہا بھارتی تک بھی جو ہے وہاں پیچار کے لیے نہیں کینا نرہندر موڈی جب تک بھاچپا کا اور ہم لوگوں کا گڑوندن تھا تو نرہندر موڈی جو ہے بیہار میں کبھی پیچار کرنے لیے نہیں گئے تو نرہندر موڈی کو ہمیں اسے بیہار سے پڑے رکھا یہ سمجھ لیجئے آپ کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا جو ڈی اے نائے وہ آر ایس اے مل کھاتا ہے یہ آپ بلکل مان کے چلے راشتی و سہم سیوک سنکھے جو بیچار ہے ان کی جو بیچار دارا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کبھی نہیں چھوڑ سکتی تاتکالی گروپ سے آپ کو بیسا کہ انہوں نے کچھ بھی commitment کیے ہوں گے کچھ بھی آپ سے باعدے کیے ہوں گے لیکن نشطی طور پر جو بھارتی جنتہ پارٹی کو جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ پوری بیچار دارا پر چلنے والی پارٹی ہے وہ اپنی بیچار دارا نہیں چھوڑ سکتی ایسا تو جمیو کسمیر کے اندر بھی ابھی ہوا ہے کہ انہوں نے کچھ چیزوں پر سمجھو دارا کر کے سرکار بنائی ہے لیکن یہ چیزیں آپ کو اس سمیں سمجھنے چاہیے تھیں اب آپ آج سال سال بات بول لیں گے یہ سامپردہ کیا ہے یہ تو اس سمیں جو دیش کی آپ نے ایک زمین دی بیہار میں آپ نے ایک موقع دیا بیہار میں جگہ جگہ شاشن کال میں گوگن جی سب سے عدیب بھارتی جنتہ پارٹی کا بستار ہوا جگہ جگہ ان کی شاکھائیں بنی انہوں نے اپنے کئی سیکشن سستان بھی کھولے اور ان کا بستار ہوا آپ اس کو اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں مانتے ہیں میں اس میں تھوڑا اور پیچھے کے اتھیاس میں جاننا چاہوں گا جن صاحب کا جو پریسن ہے وہ بھی سہی ہے آجادی کے بعد کانگریس تھی بڑی پارٹی اور کانگریس کے خلاف سارا بیپکچ ایک زور تھا اس میں سماجبادی بھی تھے جن سنگ تھے تو تیرہ دوہزار چو تیرہ کے پہلے جو دیش کی راجنیتی تھی گیر کانگریس سے بات پہ ٹکی ہوئی تھی پہلی بار جب جو ہے بی جے پی جب ایک دم سے اپنے مول چرت پہ آئی اور مول رسن پہ جب آئی تو پہلی بار جے جو دیش کی راجنیتی کا نئے سرے سے دھربی کانڈ ہوئے جس کو آج ہم گیر بھاچپا بات کہتے ہیں تو جو پریستیتیاں تھی وہ بدلی اسی کے چلتے سم نے محسوس کیا کہ جو بوٹ کا بٹوارہ آجادی کے بعد پہلی بار 39% بوٹ میں دلی میں سرکار بن گئی 71% بوٹ آج بھی بپکچ میں ہے تو ابھی جو جنتہ دل رجڈی ہے جو کانگریس کا گڑ بندن ہے 44% ان کا بوٹ ہو جاتا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کا جو رام بلاس پاسوان کی پارٹی ہے اپیندر کسوان کی پارٹی ہے آج بھی وہ 44% سے بہت پیچھے ہے بھاچپا کا 22% بوٹ ہے 4% پاسوان جی کا پارٹی کا ہے تو جی بوٹ کے بلاجن کو پاسوان بھی سماجبادی ہے سکنی چودری کل بڑا 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 کہہ رہے تھے دیکھئے جو سماجبادی دھارہ سے آج بھارتی جنتہ پارٹی میں بہت جنتہ دل سے گھر ہوئے ہیں کانگریس میں جو ملے ایم پی ہے وہ جنتہ دل سے نکلے تو جنتہ دل چونکہ ہم لوگ ماس پارٹی ہیں اس لیے ٹوٹنا بکھڑنا اس کا ایک لمبا اتھیاس ہے میں آج کی ڈیویٹ میں نہیں جانا چاہتا لیکن مول بے سے ہے کہ پہلے جو مدہ تھا دو ہزار تیرہ کے پہلے وہ گیر کانگریس بات تھا تیرہ کے بعد جو ہے جو بھارتی راجنیتی کا نیا جو دو سرو ہو رہا وہ گیر بھاج پہ بات کا ہو رہا ہے اور اس کے لیے جو کوٹوں کا پٹوارہ نہ ہو اور جو دھنے پیچ جو سیکولر لوگ ہیں یا جو برابری کے درسن کو ماننے والے لوگ ہیں نیایے کو ماننے والے لوگ ہیں ساجی سہادت ساجی براسط کو ماننے والے لوگ ہیں ان سب کو پارٹیوں کا آپس میں مرجر کا بھی پروسیز سٹارٹ ہوا اب جنتا پریبار بن رہا ہے جیسا وہ رانیتی کا حصہ ہے اور ابھی بہار چناؤ کے بعد دیش کی راجنیتی میں پڑا پریبطن ہونا ہے جنتا پریبار کیسے بنے گا یہ تو نہیں سمجھ میں آتا ہے اس پر بھی ایک مشہ اس مشہ پر بھی چرچہ کریں گے رہیم جانا آپ کچھ کہہ رہے تھا میں یہ کہنا چاہتا تھا کی انیس سو ستتر میں ایک پریوک ہوا تھا اور اس پریوک میں سماجبادی ہونا سب نے یہ کہا کہ ہم بھارتی جنتا پڑی کے کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے دو ایزار پانچ میں پھر سے بھی آگو انہوں نے سمجھوتا کیا تو یہ کیوں نہیں سویکار کرتا ہے کہ آپ کوشی کے لیے اس کے پہلے بھی راجنیتی کے خلاف انہوں نے سمجھتا ہے دوسری بات ہے کہنا چاہتا ہوں کہ بھارتی جنتا پڑی کے دو نیتاؤں کی تلنا کا سمجھ آگیا ہے ایک سوبرہ سنگھ چوہن مدبردیش میں ہے ٹھیک ہے بیابان کا باملہ ہے بیابان کے تمام عروف ہے نیتک ذمہ داری کی بھی بات ہے ایک نرد مودی ہے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دس سال کی راجنیتی میں میں نے کبھی سوبرہ سنگھ چوہن سے ایسا کوئی سبد بے پکش کے بارے میں نہیں سنا ہے جس پر آپ انگلی اٹھا سکتا ہے بد زبالی کہہ رہے ہیں بد زبالی جو ہے لیکن ماتر ایک سال کے اندر سوہ سال کے اندر نرد مودی جی کی ایسے کئی سبد ہیں جس کو لے کر انگلیاں اٹھ رہی ہیں وہ ان کی اپنی سٹائل ہے نرد مودی بڑا آکرمک ہوتے ہیں اہمکار کی بھی بات کر رہے تھے نرد مودی لیکن جب جو سا ہے تو اس لئے کھونا چاہیے میرا یہ کہنا ہے کہ وہ پردھان مندری ہیں انہیں اب یہ وشواس ہو جانا چاہیے کہ وہ دیش کے پردھان مندری ہیں اور پردھان مندری کے ایک گریمہ ہوتی ہے وشواس تو انہیں بہت ہے کھوٹ کھوٹ کر بھرا ہوا ہے نہ جانے آپ کو کیوں نظر نہیں آرہا وہ پیڈیوشن میں جاتے ہیں کس دھنگ سے جاتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ دیش کے پردھان مندری بنے یہ دیش کا بھاگ ہے تو وہ تو ایک بہت confidence لے ان کا بہت ہائی ہے اور پیہار میں جیسا نکیش جی کہہ رہے تھے کہیں نہ کہیں پارٹی پر ایک دباؤ تو ہے اور اس بار چھپے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کی اندر کے جو نیتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کی اندر پیچھے چھپے ہوئے جو نیتا ہے خاص طور سے جنہیں کون سا وہ یہ آپ سبتتان سنہ کی بات کریے بیہار کے اندر ہی بیٹے ہیں دلی تو بات میں نمبر آئے گا بیہار کے اندر ہی کئی لوگ ایسے بیٹے ہیں جو نہیں چاہتے کہ دوارہ سرکار بھارتی جنتہ پارٹی ماندل بھی ہے ایسی بہت سی چیزیں ہیں اور وہ لگاتار یہ کہتے رہے ہیں اب جواب داری بھی انہوں نے پیدان منتری کو دے ہی دی کہ وہ وہاں ان کی اگرائی میں چھنا ہوگا ظاہر سی بات ہے چھنا کی بڑی ہے اور اس کو اپنے انداز سے وہی جو پرانا انداز ہے پھر اسی رنگ میں وہ دکھ رہے ہیں بہت دنوں سے وہ اس رنگ ہے بیہار کے چھناوں میں ایک سین کلیر ہو گیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے جو سمبرپیت اور پڑھانے لوگ تھے وہ دھیرے دھیرے کنارے ہو رہے ہیں اور نئے نئے لوگ جو ہوتے چلے جا رہے ہیں چاہے اوپیندری جی ہوں چاہے پاسوان جی ہوں چاہے جتن ماجی جی ہوں ایک نئی ٹیم بھارتی جنتہ پارٹی کے پھر سے ایک ساتھ آ رہی ہے لگتا ہے کہ سکتہ کے لیے یہ سمجھو تو ہوتے ہیں اور سکتہ کے بعد پھر سے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کے اس میں جہاں سے میں فز گیا ہے وہ سیدھے آدمی میں تو ان کے جب پچھلے چناؤں میں میں پندرہ دن ان کے چھتر میں ہی رہا ہوں میری سبھائیں کرا آتے تھے ہم کو بھی سیستور سے مدھ پردیس سے بلایا تھا میں ماجی جی کو نیجی طور پہ بھی جانتا ہوں بہتیت طور پہ بھی جانتا ہوں وہ بہت سرال آدمی ہے اور وہ پورے راجی کی راجنیتی نہیں کرتے تھے اور اپنے جو دچھڑ بہار ہے اس میں ان کا آثار بھی تھا اب یہ کہنا چاہتے ہیں بیجے پی نے ان کو جو ہے مس لیڈ کر دیا مس گائیڈ کر کے بیجے پی نے ان کو جس طرح جب آپ کے پچھ میں ہوں آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوں تو لیڈ تھے اور جب بیجے پی نے اگر انہیں کوئی بات سمجھا دی کہ آپ ان کا استعمال کر رہے ہیں ان کے کندے کا تو مس لیڈ ہو گئے یہ ایسا نہیں نہیں میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں میں دیکھیں میں کوئی میں جنتہ دل میں ہوں اس لیے ایسا ترک نہیں دے رہا ہوں لیکن یہ جو سامان دیش کے لوگ بھی جانتے ہیں بہار کے بھی لوگ جانتے ہیں کہ جیتر نام ماجی جس طرح ہے اور نتیز جی سے کوئی ستھیپا بھی نہیں مانگ رہا تھا نہ دیش کی جنتہ مانگ رہی تھی نہ بہار کی انہیں آتنے اگر آپ نے کہا ہے کہ بھی تو کبھل ایک جلے کی رائیویتی کرتے تھے وہ پورے پردیس کی رائیویتی نہیں کرتے تھے تو کیا یہ گلتی نہیں تھی نتیز کمان جی کی اگر آپ نے اپنے بڑے پرانس کا جس کو آپ نے پتلی پر لائے آپ کا دعویٰ ہے اس راج کو آپ نے ایک ایسے رکتی جو زلہ اس پر کے تھے جیتے بیدان سمجھ چلاؤں میں آپ نے ایک نہیں تھے میرا کہنے کا تاتپج یہ نہیں تھا مراج نیتی کنباؤ تھا لیکن وہ نے جیون میں کبھی یہ کلپنا نہیں کی تھی کہ میرے جیسے اتنی کمجھور برگ سے آیا ہوا وقتی مکھ مندری مکھ مندری بنے گا لیکن پارٹی کی جو درسہ نے اس کو تحت پارٹی نے انہیں بنے گئے کہ یہ وقتی آگے میرے کو حق دکھائے گا جو نہیں کہ ان کی سرلتا تھی سجنتا تھی اس سے ایسا پارٹی نے کبھی نہیں سوچا تھا سردیادو جی نے بھی نہیں سوچا تھا سرد جی نے جب میڈیا والے دلی میں وہ دیس کے پوچھ رہے تھے تو سرد جی نے کہا تھا میں ایسا نام بتاؤں گا مکھ مندری کا نیتیز کمار کے بعد کون بنے گا پورا دیس چوک جائے گا چوکا ہے پھر بعد میں ماجی نے بھی چوکا ہے بیہار میں راجنی چرم پر ہے چناؤں کا سمیں ہے آپ لوگ بھاشا کا سیم رکھیں گے اگر اس کے باوجود کہ آپ پر اس طرح کے حملے ہوتے ہیں یا پھر آپ بھی اسی ہمام میں اسی انداز میں جائیں دیکھیں میری جو لاجنیتک مانتہ اور سمجھیں میرا جو اپنا نیجی انوہ ہوئے چناؤں میں یا چناؤں کے بعد بھی جو پارٹیوں کی بچاہ دھارہ پر دہا سننا چاہیے یہ پارٹی تو نیجیو چیز ہے اصلی اس کی آتما اس کی بچاہ دھارہ اس کا کارکرم ہے تو چناؤں ہو چاہ چناؤں کے بعد بیدھان سابہ